آراب نوشکار میں ہوں سیئے جیشان آپ دیکھ رہے ہیں ستے آج تک نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر ابھی ہمارے ساتھ میں جو ہے وہ کافی پبلک بھی تھی اور یہ پروگرام جو ہے وہ ہم لوگوں نے محمد خان پتان صاحب جو ہمارے مہاراست کے عدیقش ہے ان کو شرط پوار صاحب کا عدیش تھا جس حساب سے مہاراست میں بلڈ کی مہماری چل رہی ہے کرونا کے چلتے اس حساب سے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے شکیل خان صاحب جو اس سے پہلے مائنورٹی کی عدیقش رہ چکے ہیں جاوید فاروقی صاحب جو راشتبادی کے نیتہ ہے جن کے اوپر جو ہے وہ اٹھرہ نگر سے وقت لانے کا سرے ہے ایڈوکیٹ فیصل میمن صاحب کملا کرو ٹاورے صاحب ارون پاٹل صاحب ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب آریف میمن صاحب اشرف صاحب اور خالد بیتاب صاحب اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں یہاں پر کاریکر تھا جن کا میں نام نہیں لیکھ سکا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسی سیچویشن میں سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین رکھتے ہوئے یہاں پر آج جو پروگرام گیارہ بجے سے شروع ہوا لگ بگ جس میں پچاس لوگوں نے ابھی تک ڈونیٹ کر چکا ہے اور ہم لوگوں کو ایسی امید ہے کہ یہ آکڑا سو کے اوپر جائے گا چار بجے تک کا ٹائم ہے اور میں آپ لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر صوبہ میں اور پھر دوپیر میں ایک وزٹ دی اور یہ پروگرام ہماری پارٹی راجشوادی کے طرف سے ہے آوار صاحب کا حکم تھا محمد کان پٹان صاحب کا حکم تھا کہ پاوار صاحب کی گائیڈ لائنز کے حساب سے بلڈ ڈونیشن کیم رکھا گیا اس میں میں ہمارے جتنے بھی سیوگی ہے مائلہ عدیقش او بی سی عدیقش منورٹی سیل کے طرف سے میں خود ہوں عدیقش اور بھی جتنے لوگوں نے اس میں مل جول کا رصہ لیا ہے ہمارے شکل خان صاحب سب کا میں تحرین دل سے شکر گزار ہوں ستر سے اسی بوٹل ابھی تک جمع کر چکے ہیں اور ابھی اومی دیکھیں انشاءاللہ سو بوٹل تک ہم لوگ جمع کر کے دے سکیں گے راشتر آدی کے سب ہر بھی یہ مائنورٹی مائنورٹی ہے مہیلا ہے ہمارے ساتھ جعوید فاروق کی ہے اور ساتھ میں یہ او بی سی سیل ہم نے مل کر جو ہے کیونکہ وقت کی کمی کی اسم مل کر جو ہے بلڈ ڈونیشن کیم لگایا ہے ہمارے ساتھ میں یا ہمارے سے لگ کر یوگا والوں نے بھی بلڈ ڈونیشن کیم لگایا ہے تو راشتر آدی کے ہر سہل میں جو ہے یہ بلڈ ڈونیشن کیم لگایا ہے کیونکہ وقت کی کمی تھی ہر جگہ اوگناہیز نہیں کر سکتے رمضان قریب تھا رمضانیت قریب تھی اسے سب نے مل کر جو ہے بلڈ ڈونیشن کیم لگایا ہے یہ بلڈ ڈونیشن کیم لگایا ہے سب سے پہلے آپ کو آپ کے چینل کے ماتم سے یہ بدا دوں کہ ہمارے جو ہے ماننی ہے سلط پوار جی کا آدیش تھا کہ ہر سہر میں ہر گلی میں بلڈ کیم ہونا چاہیے کیونکہ دے ہمارے مہاراست کے اندر بلڈ کی بہت زیادہ سوٹیز ہو اور ماننی ہے ہمارے منتری جتندر آوات صاحب کا بھی آدیش تھا کہ بلڈ کیم لگنا چاہیے اور جگہ جگہ لگ بھی رہا ہے تو الحمدللہ بیونڈی سہر میں اچھا سمرتن ملا ہے ابھی تقریباً لگ بک تیس کے آس پاس لوگ دے چکے ہیں اور سامتہ انشاءاللہ ایک اچھا ریجل ملے گا سہر تھے کیونکہ ہر کوئی بھلا چاہتا ہے اور ہر کوئی بچانا چاہتا ہے سہر کے لوگوں کو کیونکہ ایسے اچھے کام کم لوگوں کو ملتا ہے اور ملا ہے موقع تو بلڈ ڈونیشن کر کے وہ لینا چاہیے میں ایسا آپ کے چاندر کے ماتیم سے پورے سہرواسیوں کو بلوں گا کہ جہاں تک میرا محصت جا رہا ہے وہ لوگ بڑھ چڑھ کے صحیح جشان کو دیجئے اجازت نوشکار